اللہم اجعل القرآن لقلوبنا ضیاء مراد پوری ہو جاتی ہے یہ کس کتاب سے پڑھ لیا ہے کہ مہینے کی خبر دینے سے دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے جتنی ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اتنی ہی جہالت زیادہ ہوتی جا رہی ہے آج کا لوگ روزہ نماز زکاة حج قرآن کو چھوڑ کر میسج بھیج کر جنت واجب کروا رہے ہیں اور دوزخ کی آگ حرام کروا رہے ہیں کبھی گھروں میں پرچا بھیج دیتے ہیں کہ یہ پرچا دس گھروں میں فوٹو کاپی کر کے بھیجوا دو آپ کو بہت بڑی خوشی ملے گی اگر نہ کیا تو غم ملے گا تو کبھی گھروں میں چینی والی روٹی بھیجوا کر کہتے ہیں اس کو دو کرو ایک خود رکھو ایک آگے بھیج دو آپ کی مشکلیں دور ہو جائیں گی اے میرے رب یہ کیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جہالت کے انتہا سے بھی آگے گزر گئے ہیں کیا فرشتے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے جاؤ جنت میں آپ سب سے زیادہ میسج بھیجتے تھے اور مہینے کی خوشخبری دیتے تھے کیا قبر میں سامپ اور بچھو کے سامنے آپ کے میسج دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے آپ سے معدیبانہ گزارش ہے کہ جس گناہ کو آپ کر رہے ہیں اس کو آگے نہ بھیجو ہندو پاکستان یعنی بر سغین میں ایک یا دو نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں قادیانی موجود ہیں جن کو ہم روزانہ آس پاس دیکھتے ہیں مگر سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے چہروں پر مسلمانوں کا اکس لکا رکھا ہے یہ سب قادیانیوں کی چالے ہیں جو دن بدن مسلمانوں کو ایسی جھوٹی باتوں سے الجھاتے رہتے ہیں مگر آپ تو پڑے لکھے ہیں کیا آپ نے اسلامیات کی کتابیں نہیں پڑھی کیا آپ نے کبھی قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا کیا آپ نے کبھی کوئی حدیث نہیں پڑھی یا نہیں سنی جو آپ قادیانیوں کے بہکاوے میں آ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ڈال کر میسیج آگے سین کرنے والا قادیانی کا سب سے بڑا ہتیار بڑی تیزی سے سفر کر رہا ہے جس کا نشانہ اسی پر سین مسلمان بن چکے ہیں اگر سین نہ کروگے تو پاک ہستی کی قسم کا سوال ہے اور اگر سین کر دوگے تو گناہ کبیرہ کا حصہ بن جاؤگے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی جھوٹی بات پھیلانا گناہ کبیرہ ہے اور بے شک اس میسیج کو وہیں دیکھ کر ڈیلیٹ کر دو مگر گناہ جاریہ کا حصہ نہ بنو اگر جنت واجب کروانے کا سچ میں شوق ہے تو پانچ وقت کی نماز اور شریعتی متوہرہ پر پمندی سے عامل اس کا آسان حل ہے اور قرآن کریم جنت میں پہنچانے کا واحد ذریعہ ہے اس پیغام کو کثرت کے ساتھ عام کریں تاکہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ان غلط افواہوں اور جھوٹی باتوں سے محفوظ رہیں اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی